ڈی اچھے راول پرنی اسلام آباد کے اس سیکٹر کے اندر ہو رہی ہے لارڈ سکیل کے اوپر ڈیویلپمنٹ we will be showing you the latest ڈرون فوریجز in this video welcome to another production of property گوشب yes i am talking about ڈی اچھے فیز 6 سیکٹر سی 3 extension جہاں پہ آج میں ڈرون فلائی کرنے گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ڈی اچھے راول پرنی اسلام آباد کی طرف سے لارڈ سکیل کے اوپر وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ورک کیا جا رہا ہے اور ڈرون فوریجز آپ کو سکرین کے پر شو ہو رہی ہے جیسے ہی آپ سیکٹر سی 3 extension کا بریج کروس کرتے ہیں تو آپ کی رائٹ سائیڈ کے اوپر جو سٹریٹس آتی ہیں وہ سٹریٹ نمبر ایک سے لے کے نو تک ہیں جس کی گراؤنڈ لیورنگ کا جو ہے وہ ڈی اچھے نے کام پہلے ہی کر دیا تھا سٹریٹس جو ہیں وہ پہلے سے ریڈن تھی لیکن ابھی دوبارہ سے ان کی آپ کہہ لیں کہ جو سٹریٹس خراب تھی ان کو بلیک ٹاپ کیا جا رہا ہے ان کی سفرش کا جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے ان میں نالوں کا جو ہے وہ نظام بحال کیا جا رہا ہے اور اگر آپ اپنے لیفٹ سائیڈ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو جو گریٹس نظر آتی ہیں یہ سٹریٹ آپ کی فورٹی سیمن سے لے کے 55 تک ہیں جن کے اوپر ابھی ارتھورک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ان کی بھی سفرش کا جو ہے وہ ڈی ایچے کی طرح سے کام کیا جا رہا تھا اور اس سے آگے جو آپ کو بلیک ٹاپ سٹریٹ نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی سٹریٹ نمبر ففٹی نائن سکسٹی تھری سکسٹی فور سکسٹی فائف اور سکسٹی سکسٹریٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ روڈ ٹین ہے جو کہ تقریباً آپ کہلیں کہ ریڈی ہیں اور یہاں پہ پلانٹیشن بھی ہوئی ہوئی ہے اور اس وقت ان کی بھی سیویج کا جو وہ ڈی ایچے دوبارہ سے بحال کر رہا تھا نظام اور اس کے علاوہ اگر آپ اسی کے سامنے دیکھتے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر جہاں پہ آپ کی سٹریٹ نمبر سترہ اٹھارہ انیس آتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ ڈی ایچے کی طرف سے گراؤنڈ ورک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور تھوڑا سے اگر آپ آگے چلے جائیں تو جہاں پہ راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے سی تری ایکسٹینشن کا اور تقریباً آپ کہلیں کہ درمیان میں یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ تقریباً سات کنال کا ہے جس کو پارک بنائے جائے گا اور اس کی سراؤنڈنگ میں آٹھ آٹ مرلہ کے جو ہے وہ کمرشلز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ارتورک ہوا وہ آپ کو جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر پرومینٹ ہوتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کمرشل کی جو ہے وہ سٹریٹ کیسے ہی ہوں گی اور وہ دکھنے میں جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ سٹریٹ نمبر آہ ستائیس سے لے کے تھرٹی فائف تک جو ہے وہ آن گراؤنڈ آویلیبل ہے اس سے آگے کی سٹریٹ جو ہے آن گراؤنڈ نہیں ہیں ان کی بھی جو ہے وہ گراؤنڈ لیولنگ کا کام جو ہے وہ یہ چیز کی طرح سے کیا جا رہا تھا مشینری جو ہے وہ یہاں پہ ہیوی لیول میں آہ کام کر رہی تھی یہاں پہ اگر ان کے تھوڑے سے آپ کو ریٹس کے بارے میں بتاتا چلوں تو اس وقت آپ کو بیلٹ پلوٹ جو سیکٹر سی تری ایکسٹینشن کے اندر ہم موقعے کو پر جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ تقریباً پچانمے لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پانچ ایک کروڑ دس تک کا اچھا پلوٹ آپ کو جو آہ مل جاتا ہے اور یہ اس کا اچھا ٹائم انویسمنٹ کا اس لیے بھی ہے کیونکہ جو لاس ڈی ایچ ای نے اپنی تیرہ اگست کو آہ پوزیشن سرمنی کی تھی جس میں سیکٹر بی تھری اور سی ٹو کو پوزیشن دی تھی اس میں ڈی ایچ ای نے بتایا تھا کہ اسی سال کے دسمبر کے اندر مزید دس ہزار پلوٹس کو پوزیشن دی جائے گی جس میں سے جو پلوٹ تیار ہوں گے ان کو پوزیشن ملے گی اور یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے یہ میں اپنی طرح سے ایک ازیوم کر رہا ہوں کہ جو اس کی آپ کو سیچویشن نظر آ رہی ہے جو مجھے اس کی سیچویشن نظر آ رہی بھی ان کو بھی دسمبر تک جو پوزیشن مل جائے اور ڈی ایچ ای ویلی کے جو تیار پلوٹس سے ان کو بھی مزید ہو سکتا ہے ڈی ایچ ای پوزیشن دے دے سو ٹل دین دو کنسیڈر آر چینل پوپرٹی گاپ شاہد ویل کیپ پروڈیسنگ سچ انفرمیٹی ویڈیوز فور یو تینکیو سو مچ